کہ جب ابو جہل بہکانے کے لیے میراج کے واقعے کے بعد جب حضور بیان کر رہے تھے میراج حضرت ابو بکر اس محفیل میں نہیں تھے صحابہ کو بیان کر رہے تھے ابو جہل وہاں سے اٹھا مزاک کرتے ہوئے کہ اب محمد تو آسمانوں کے سفر کی بات کرنے لگے بیت المقدس کی باہر نکلا حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی کہا کہ ابو بکر ایک شخص کے بارے میں تم سے بتانا ہے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کل کی رات حرم میں تھا مسجد حرم میں وہاں سے بیت المقدس گیا ایک ہی رات میں کہا کیا یہ ممکن ہے حضرت ابو بکر نے کہا کیسے ممکن ہے کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں کوئی حرم سے بیت المقدس میاں ہم فلسطین اور عرب میں سیکڑوں میل کا فاصلہ ہے تو اب ڈھٹا مار کر کے ہسنے لگا کہ نہیں پوسیبل نہیں ہے ابو جہل نے کہا اتنا ہی نہیں اس سے اور آگے کی بھی بات وہ کر رہا ہے صرف بیت المقدس میں آسمانوں کے اوپر جانے کی بھی بات کر رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق اب ستر کھو گئے کہا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کون ہے وہ تو ابو جہل کہنے لگا تمہارا قریبی دوست محمد یہ کہہ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل سن اس سے بھی بڑی بات کر رہیں گے وہ تب بھی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے وہاں سے آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ اگر وہ کہیں تب بھی وہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ رسول ہے اور ان کا مولا انہیں جہاں چاہے سفر کرا ہے یہ ایمان ہے یہاں آج کے چودہ سو سال بعد گئی سائنس کے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ سیٹل لائٹ کو ماننے والے ایمان لائے ہو لو موبائل کو آمن نہ صدق نہ کرنے والے لو رسول اللہ کی میراج پر ابھی بھی بحثیں کر رہے ہیں ابھی بحثیں کر رہے ہیں میرے عزیزو جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا روح کے ساتھ ہوا تھا بیداری میں نہیں ہوا تھا خواب میں ہوا تھا یہی معاملات میں ہیں صدق اکبر کا ایمان تو یہ تھا ابھی حضور سے ملاقات بھی نہیں کی وہ تو حبود الگستاخ کمینہ بول رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر کا بیان کر رہے ہیں تب بھی حضرت ابوبکر مان رہے ہیں کہ اگر حضور نے فرمایا تو بلکل حق فرمایا ایمان یہی ہے میرے عزیزو جو رسول اللہ نے فرمایا اس چیز کو تسلیم کر لے یہی ایمان ہے